سپریم کورٹ میں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس شوکت صدیقی برطرفی کے سپریم کورٹ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حمد خان کے دلائل دیئے گا ان کی طرف سے مریم نواز نے میں جوئن کیا ہے مریم آج کی سماعت کا حوال کیا ہے آپ کے پاس جی سپریم کورٹ میں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کیس کی سماعت ہوئی ہے اور ان کے وکیل حامد خان نے دلائل میاج یہ کہا کہ جوڈیشن کونسل کو دو الگ الگ موقع پر انکوائری کرنا چاہیے تھے میرے موقع کے صلاح گواہ بننے پر جو ثابت جج ہیں اسلام آدھائی کوٹ کے اندر کانسی ان کے صلاح ویفریس کو ڈراب کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ جو وکیل حامد خان ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کے ذریعے ان کے جو موقع ہے ان کو پتا چلا کہ جوڈیشن کونسل نے ان کے صلاح ویپورٹ دی ہے نہیں معلوم کہ کونسل کی جو ریپورٹ ہے وہ وزیراعظم کی جو ہے وہ ایڈوائیس پر صدر نے منظور کی تھی یا نہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کونسل کی ریپورٹ کے لیے صاحبی چیف جنسل سلام آدھائی کوٹ انوائی کانسی کے موقع پر انہتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ شوکت صدیقی کے خلاف تین ریپسینسی کاروائی روک کر چوتھا ریفرنچل آیا گیا چیف جنسل نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ آج دلائل مکمل کر لیں گے کیونکہ بینچ کے دو میمبر جو ہے وہ ریٹائر ہونے والے ہیں اور اس طرح یہ معاملہ لٹک جائے گا جس پر انہوں نے کہا کہ وہ دلائل کل مکمل کر لیں گے ممکن ہے کہ کل اس مقدمے کے سماج جو ہے وہ نمٹا لی جائے بہت شکریہ مریف نواز